سینئر ادھاکار فردوس جمال نے مہرہ خان اور ہمایوں سعید کو نشانے پر رکھ لیا ادھاکار فردوس جمال نے ایک بار پھر سوپر سٹا مہرہ خان اور مقبور ادھاکار ہمایوں سعید کی ادھاکاری اور خوبصورتی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں ادھاکار نوے فیصد لوگوں کو پسند ہیں تو وہ باقی لوگوں کی طرح پاگل نہیں ادھاکار فردوس جمال نے حال ہی میں ایک ٹی وی پروگرام میں شرکت کی جہاں ان سے مہرہ خان اور ہمایوں سعید کی ادھاکاری اور شخصیت سے متعلق سوال کیا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ ماضی میں انہوں نے مہرہ خان کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ بڑھی لگتی ہیں انہیں ہیروین نہیں بلکہ ماں کے گردار دیے جانے چاہیے لیکن اس کے بعد انہوں نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں شاندار ادھاکاری کی تو اس پر وہ کیا کہیں گے فردوس جمال نے کہا ہے کہ وہ اپنی بات پر آج بھی قائم ہیں انہوں نے مہرہ خان سے متعلق جو حقیقت وہی بیان کی ان کی عمر ہی اتنی ہے فردوس جمال کا مزید کہنا تھا کہ اگر مہرہ خان کسی کو خوبصورت نظر آتی ہیں تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں وہ کسی کو بھی خوبصورت نظر آ سکتی ہیں ادھاکار فردوس جمال نے کہا ہے کہ وہ ادھاکاری کا مواصنہ الیزابیٹ ٹیلر جیسی ادھاکاراؤں کی ادھاکاری کو دیکھ کر کرتی ہیں وہ مہرہ خان سے متعلق کہی کہی اپنی بات پر قائم ہیں جب فردوس جمال سے کہا گیا کہ ملک کے نوے فیصد لوگوں کو وہ خوبصورت نظر آتی ہیں تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر نوے فیصد لوگ پاغل ہیں تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں فردوس جمال نے مزید کہا ہے کہ خوبصورتی اور ادھاکاری سے متعلق ان کا اپنا زاویہ ہے وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہر کسی کا اپنا ہی زاویہ ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی خوبصورت نظر آ رہا ہے اور انہیں وہ چیز خوبصورت نہیں لگ رہی تو وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے پروگرام میں ہمائیو سید سے متعلق پوچھے گئے سوال پر بھی ادھاکار فردوس جمال نے ان پر تنقید کی اور انہیں ڈاکو بھی قرار دیا فردوس جمال کو جب بتایا گیا کہ ہمائیو سید ملک کے سب سے زیادہ معافظہ لینے والے ادھاکار ہیں تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ پیسے تو توائف بھی لیتی ہیں سینئر ادھاکار نے کہا ہے کہ ہمائیو سید کو اس جگہ بھی کاسٹ کر دیا جاتا ہے جہاں ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی فردوس جمال کے مطابق ہمائیو سید کی قسمت اچھی تھی ان کے پاس وسائل تھے اور خدا ان پر مہربان ہوئے لیکن انہیں جو خدا نے وسائل دیئے انہیں استعمال کر کے انہیں کیش کر رہے ہیں سینئر ادھاکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمائیو سید نے چند اچھے کردار بھی کیے ہیں جو خوش قسمتی سے لوگوں کو پسند آگئے لیکن زیادہ تر وہ اپنے وسائل کو استعمال کر کے انہیں کیش کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں اور وہ خود سے اچھے ادھاکار کو آگے نہیں آنے دیتے